نام ایک ایسی انمول دات ہے جو اس پرمبیتہ پرماتمہ کے رحمت سے سن پیر فقیر بینہ دام کے سسنگ میں بتاتے رہتے ہیں جو جیب نام کو سنتا ہے سن کے عمل کرتا ہے وہی دونوں جہاں کی خوشیوں کا حق دار بن سکتا ہے اس مالی کا نام اللہ وحی گروہ انکار کا نام سنت پیر فقیر جیب کو سمجھاتے ہیں جیب سن کے اسے ابھیاس میں لے آئے روزانہ مالی کے نام کا سمرن کرے روزانہ بھکتی کرے دین تا نمر تا دھان کرے انکار نہ کرے تو مالی کی دیا میں رحمت کو حاصل جرور کر لیتا ہے کیونکہ رہانیت میں سچے سودے میں یہ حاصل ہے جو تن گیا سو گوا گیا جو جھگ گیا سو پا گیا جو انکار میں تن جاتے ہیں جو اپنی کوئی الگ سے پہچان ہستی بنا لیتے ہیں کہ میں کچھ بن گیا ہوں وہ بہت جلدی گوا لیتے ہیں اور جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں آج بھی مرید ہی ہوں وہ بہت کچھ پا جاتے ہیں جو دین تا نمر تا کا پلہ پکڑتے ہیں وہ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں اس لئے انکار نہ آنے پائے اگر آپ نام جبتے ہیں تو بھی انکار سے بچ کے روحو نام دیانے والے انکار میں نہ آنا کہ نام کا سمر کرنے والے کو بھی انکار آ سکتا ہے کہ ہاں بھائی میں اکیلہ ہوں جو سمر کرتا ہوں باقی تو ایسے گھوم رہے ہیں نہ بھائی یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ نام جبتے ہیں لیکن انکار آ جاتا ہے تو بے پرواجی کہتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہاتھی نہا کے اوپر گارہ ماتی ڈال لیتا ہے اسی طرح کیا کر آیا سب چلا جاتا ہے اس لئے انکار نہ ہو دین تا نمر تا کا پلہ پکڑو آپ مالک کے نام کا سمر کرو مالک سے مالک کی اولاد کا بھلا مانگو چلتے بیٹھ کے کام دندہ کرتے لیٹ کے تھوڑا تھوڑا سمرن مالک کے نام کا کرتے جاؤگے تو جرور مالک کی دیا میں رحمت برسے گی اور اندر باہر خوشیوں سے مالا مال ہوتے جاؤگے تو مالک کے نام کا سمرن مالک کی بھکتی عبادت کرنے میں کوئی جور تو لگتا نہیں یہ تو ہے نہیں کہ آپ کا کوئی الگ سے مول لگ جائے گا الگ سے پیسہ دینا پڑے گا یا کوئی ٹیکس لگ جائے گا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے مالک کا نام جبنے کے لیے نہ گھر چھوڑنا ہے نہ پریوار نہ کام دندہ نہ جمین جائدات کچھ بھی نہیں چھوڑنا بلکہ اپنا کام دندہ کرتے ہوئے آپ مالک کا نام جب سکتے ہیں چلتے بیٹھ کے لیٹ کے کوئی بھی سریر کا وستہ ہے سمن جو کروگے وہ مالک کی درگاہ میں منجور ہوتا روش کی خوشیاں ایک نہ ایک دن جرور مل جاتی ہیں اس لیے سمرن کا پلہ نہ چھوڑو جو جیف سمرن کا پلہ چھوڑ دیتے ہیں ان سے خوشیاں دور ہو جاتی ہیں اس لیے لگاتا سمرن کرنا چاہیے لگاتا اور بھگتی عبادت کرنی چاہیے یہ نہ سوچو کہ آپ کا سمرن چلتا ہے کہ نہیں چلتا آپ کا سمرن بنتا ہے کہ نہیں بنتا اس طرف دھیان نہ دو سمرن کرتے جاؤ اس گھور کلیگ میں جو بھی جبان سے خیالوں سے آپ نام کا جاب کر لوگے اس کا فل تو لاجمی ملے گا ہی ملے گا دھیان جمتا ہے کہ نہیں جمتا خیال بنتا ہے کہ نہیں بنتا اس سے کچھ لینا دینا نہیں اس گھور کلیگ میں جپا ہوا نام کبھی ویرت جا نہیں سکتا اس کا فل لاجمی ملے گا اس لیے بھائی سمرن کرتے رہو اور اگر پرمیتہ پرماتما کو پانا ہے اس کے نوری سبروب کو دیکھنا ہے تو آپ نیمہ انوسار سمن کرو صبح صویرِ برحمہورت میں جاب کرو شام کو سائنکار لوٹی سے پہلے یا لوٹی کے دھائی تین گھنٹے بعد ایک گھنٹہ نام جاب کرو چلتے بیٹھ کے کام دندہ کرتے جیسے بھی جس بھی عوستہ میں آپ جی جواں پہ مالی کا نام آ گیا وہ کھشن وہ سیکنڈ وہ منٹ وہ گھنٹہ مہینہ سال آپ کے لئے پویتر بن گیا اور آنے والے پہاڑ جیسے کرم کو کنکر میں بدل گیا اس لیے لگاتار سمرن کرنا چاہیے لگاتار بھگتی عبادت کرنی چاہیے سمرن میں ہی خوشیاں ہیں سمرن ہی جیب کو مالک سے ملاتا ہے سمرن ہی اندر باہر کی خوشیوں سے لوریز کرتا ہے اور سمرن ہی دونوں جہاں میں آپ کو اس مالک کے درشن کروائے گا جس کے لئے دیوی دیوتا تڑف رہے ہیں جو مگتی کا داتا ہے اور جس کو دیکھنے سے ایسا آنند ہے ایسی لجت خوشی آتی ہے جو جنموں جنموں کے پاپ ختم کر دیتی ہے اور اندر باہر خوشیوں سے آدمی لوریز ہو جاتا ہے